نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامنے کرام آپ حضرات کے سامنے امام غزالی کا تذکرہ مختصر انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا پانچمی صدی عجری کے عظیم مجدد اور روشن ستارے حجت الاسلام حضرت سیئے دنا امام محمد بن محمد ابو حامد غزالی کی ولادت و سعادت چار سو پچاس ہجری میں ہوئی اور آپ کا وسال پانچ سو پانچ ہجری میں ہوا اس اعتبار سے تقریباً آپ نے پچپن سالہ عمر مبارک پائی اللہ رب العصت نے حضرت سیئے دنا امام غزالی کو علم اور عمل کے اعتبار سے مرج خلائق بنایا آپ کی شان اور سیرت کے حوالے سے صاحبِ روح البیان لکھتے ہیں صاحبِ حزب البحر عدرت سیدنا ابو الحسن شادلی فرماتے ہیں میں نے خواف کے اندر مسجدِ اقصا میں کثیر انبیاء کرام کا دیدار کیا ان میں عدرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عدرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور عدرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے میرے آقا علیہ السلام بھی جلوہ گر تھے اسی دوران میں نے دیکھا کہ عدرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو اشادِ عالشان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرح ہے اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ان علماء میں سے کسی ایک کا نام اب اشاد فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ وہ حضرت سیدنا امام غزالی ہیں اس کے علاوہ صاحبِ حضب البحر حضرت سیدنا ابو الحسن شادلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میرے آقا علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں اور امام غزالی پر فخر فرما رہے ہیں آپ ذرا گور کریں جس امتی پر میرے آقا علیہ السلام فخر فرمائے ان کا مقام بارگاہ رسالت علیہ السلام میں کتنا عظیم ہوگا آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسلام سے پوچھا بتاؤ تمہاری امتوں میں عدرت امام غدالی جیسا کوئی عالم ہے ان دونوں انبیاء اکرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا کوئی عالم نہیں ہے ہماری امت میں اسی طریقے سے عظیم محقق امام ابن اساکر امام غدالی کے متعلق اشاعت فرماتے ہیں فرمایا امام غدالی جیسا دہین نا آنکھوں نے دیکھا نا کانوں نے سنا یہی عدرت سیدنا امام ابو الحسن شازلی علی رحمہ فرماتے ہیں جسے اللہ تعالی سے کوئی حاجت وہ وہ امام غدالی کے وسیلے سے دعا کرے اور آپ کے وسال کے واقعے کو آپ کے برادر عدرت سیدنا احمد غدالی اس انداد میں پیش فرماتے ہیں پیر کا دن تھا عدرت سیدنا امام غدالی نے نماز فجر ادا کر کے کہا کہ کفن لے کر آؤ جب کفن کو پیش کیا گیا عدرت سیدنا امام غدالی نے کفن کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنی زبان اکدس سے کہا میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر اور جس طریقے سے مردے کو قبر میں سلائے جاتا ہے عدرت سیدنا امام غدالی اسی انداد میں کفن پین کر لیٹ گئے ہم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو آپ کی روح مقدس جو ہے آپ کے جسد مبارک سے پرواز کر چکی تھی عدرت سیدنا امام غدالی کی چند مشہور کتابیں احیاء علوم کی میں سعادت مقاشفت القلوب من حاد العابدین المنقذ من الدلال اور جو مدار مبارک کا عبدیدار کر رہے ہیں یہ بغداد معلہ میں ہے لیکن بعض علماء نے اس بات کو لکھا کہ یہ مدار پرانوار آپ کا نہیں بلکہ آپ کے برادر عدرت سیدنا امام احمد غدالی کا ہے اور آپ کا مدار پرانوار توس میں ہے واللہ اعلم بس ہوا بس ہوا بس ہوا بس هوا بس